میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پرگرام نے کیا تھا لاہور میں نازکرنی صاحب کے ساتھ اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا ہی بڑے لوگوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ چھوٹوں کو بڑائی اطاع کرتے ہیں اس کے سرے میں اللہ ان کو اور بڑائی رہا ہے تو انجم صریبی صاحب ہمارے فیصل آباد کے چہرہ ہیں بہت بڑے شاعر ہیں اپنے شلالل کے شاعر ہیں لیکن جتنی انکساری اور جتنی محبت میں نے ان میں دیکھی ہے میں نے کسی اس لیوٹ کے شاعر میں نہیں دیکھی اور ان کی یہ خوبی ہے کہ چھوٹوں کو بڑائی اطاع کرتے ہیں اسی خوبی کے باعث میں آج جہاں بیٹھا ہوں اور یہ بچے کے عزاز میں نے مجیم کیا ہے اور میں مطلب اتنا حیران ہوتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے مشاعروں میں کہ کسی نئے لڑکے سے اچھا شعر سن کے نام شاعروں کے چینے سہا پڑ جاتا ہے یہ بہتا خوش ہوتا ہے یہ طبقی دیتا ہے سیار کیا بات ہے بہت اچھے بات ہے یہ فن کی خدمت کر رہا ہے یہ سارا ان کا ایڈیا تھا اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ کر لیں گے کہ انہوں نے کر کے دکھا لیا ہے بہت ساری مبارک بات ہے میں نے چار بس لئے ان کے لئے اہم ہے یہ لائل پور سے پنڈی کی حجرت کیسی حجرت ہے لائل پور سے پنڈی کی حجرت کیسی حجرت ہے کہ اس چھتنار کا سایہ برابر ہے جہاں بھی ہو اس چھتنار کا سایہ برابر ہے جہاں بھی ہو سنو اس شخص کو انجم سریمی لوگ کہتے ہیں اس شخص کو انجم سریمی لوگ کہتے ہیں کہ میرے شہر کے ماتے کا جھومر ہے جہاں بھی ہو تھے جھ Queen Shehan کے ماتے کا جھومر ہے جہاں بھی ہو اور ایک وزر کا میں نے آج تھے کیا کہ یہاں سے کہاں رہا ہے کہ وہاں رہا ہوں تو وزر ایک سنا دوں گا سچ کہوں تو زندگی بھر کے خسارے ایک طرف دن وہی تھے جو تیرے پہنوں میں گزرے تھے کبھی دن وہی تھے جو تیرے پہنوں میں گزرے تھے کبھی پر جو تیرے ہجر میں گزرے وہ سارے ایک طرف جو اسیران محبت ہیں میرے محبوب کے سب کے سب تشریف میں آئیں ہمارے ایک طرف ہمارے ایک طرف اس کی آنکھوں نے غدر ایسی سنائی تھی کہ بس رکھ دیئے شیر و عدب کے سب شمارے چارہ گھر کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے ہو رہے تھے چشم بشمل سے اشارے ایک طرف دل کو رکھ کے درمیان کچھ یوں کٹی ہے زندگی دل کو رکھ کے درمیان کچھ یوں کٹی ہے زندگی ایک طرف راتیں گزاریں دل گزاریں دل کو رکھ کے درمیان کچھ یوں کٹی ہے زندگی ایک طرف راتیں گزاریں دل گزاریں ایک طرف جالب فراز و صالف و فرہاد ہیں ہر جلیس و حملوہ مجھ کو پکارے ہر جلیس و حملوہ مجھ کو پکارے ایک طرف ڈوبنے والوں کی ویڈیو بن رہی تھی اور منیر ڈوبنے والوں کی ویڈیو بن رہی تھی اور منیر شرم سے غرکاب تھے بے بس کنارے بے بس کنارے